چنپس سہارنپور کے گنگو میں ایک مہیلہ نے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر ایک یوک اور اس کے دوستوں کے ساتھ ساموہی بلتکار کے کئی گمبیر آروپ لگائی ہیں مہیلہ نے تھانے میں تحریر دے کر انصاف کی گوہار لگائی ہے آپ کو بتا دے کہ گنگو تھانے پہنچی ایک مہیلہ نے کچھ یوکوں پر کئی بڑے گمبیر آروپ لگاتی ہوئے مہیلہ نے تھانے میں تحریر دے کر کہا ہے کہ میرے ساتھ رنگنگیلیاں منائی گئی اور پھر میرا ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ساموہی بلتکار کیا پیڈیتا مہیلہ کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے پولیس جانچ کی بات کہہ کر کاروائی کے نام پر اس کو صرف اشواسن دے رہی ہے حالکہ یہ تو پولیس جانچ میں ہی پتہ چل پائے گا کہ اس معاملے میں کتنی ستتہ ہے پولیس بڑی باریکی سے جانچ کر رہی ہے میرا نام نیشا ہے سنولی سے رہنے والی ہوں میں یہاں پہ گنگو سائر نام کے لڑکے کی دکان ہے کپڑے کی ہم یہاں سے میں اور میرا گھر والا کپڑے لینے آئے کرتے تھے تو ایسے ہی آنا جانا لگا رہا ہے ہمارا تو اس نے سائر نے ایک دن دوستی کرنے کا ہی جہار کیا میں نے منع کری میں سادی سدھا ہوں دو بچے ہیں میرے تو اس نے کہا صرف دوستی رہے گی اس سے آگے کچھ نہیں تو میں نے اس سے ہاں کر لی ماں صرف دوستی رکھیں گے تو ایسے ہی یہ میرے سے بات کرتا رہا تو ایک دن یہ کپڑے سوپ ہے یہاں گنگو میں اس نے یہاں بھولائی میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اس کے پاس آگیاں سی کپڑے سوپ میں تو یہ مجھے الگ کمرے میں لے گیا اور میرے ساتھ جبردستی کرنے لگا اور میرے بچوں کو مارنے کی دھمکی دی کہنے لگا میری ویڈیو بنائی میرے بچوں کو مارنے کی دھمکی دی کہنے لگا اگر کسی سے بھی یہ بات کہی ویڈیو وائرل کر دیں گے اور تیرے بچوں کو مار دیں گے ایسے ہی میں چپ چاپ اپنے بچوں کو لے گے گھر چلی گئی اپنے دو دن بعد ساہیر کا فون آیا میرے پاس اس نے گنگو بھولایا کہا اگر نہیں آئی ویڈیو وائرل کر دیں گے تیری تو میں آگئی یہ ڈاکٹر ساروک کے یہاں لے چلا گیا ڈاکٹر ساروک مین پورے کا رہنے والا ہے اور میرے ساتھ جب اردستی کری ڈاکٹر ساروک کے ساتھ ایک عورتہ اسے میں جانتی نہیں کون ہے کون نہیں ان دونوں نے میرے ساتھ جب اردستی کری ویڈیو بنائی میری اور ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دی میرے سے اور مسلم بننے کا ویرود کیا اور مسلم دھرم اپنانے کا کہا مجھ سے کہ مسلم بن جا میں نے ان سے منع کری ماں کہا میں یہ کام نہیں کر سکتی میں ہندو ہوں مسلم نہیں بن سکتی اور ایسے ہی میں چپ چاپ اپنے گھر چلی گئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر مجھ پر پون کیا اور گنگو بلایا گنگو گنگو بلایا اور اگر میں نے منع کری تو ویڈیو وائرل کرنے کی اور بچوں کے ماننے کی دھمکی دی تو یہ ایسے ہی ہمارے گاؤں کے پاس گاؤں پڑتا ہے سرارپورا یہ وہاں سے مجھے لینے لینے کے لیے آگئے یہ ڈاکٹر ساروک شاہیر اور دانیس یہ تینوں ماں سے آگئے اور مجھے کرنال ہوتل میں اویوں میں لے گئے اور یہ کہا جو ہم کہیں گے وہ کرنا اگر کسی سے بھی بتایا کچھ بھی کہا ویڈیو وائرل کر دیں گے اور بچوں کو مار دیں گے انہوں نے تینوں نے میرے ساتھ بلتکار کیا میری ویڈیو بنایی ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کی دھمکی دے رہے پیسے لیے میرے پیسے لیے دانیس نے اور یہ دانیس ہے یہ اس کے ان تینوں کے پاس میری ویڈیو ہے اور یہ سب سے زیادہ پیسے لیتا تھا میرا منگل شتر پجیب انگھوٹی اور پیسے اور کانوں کے یہ سارے ان کے پاس ہیں میرے کوئی بات ہوئی ہے تمہارے بات پھون آتا ہے چوبیس تاریخ کو پھون آیا تھا میرے پاس دانیس کا یہ کہہ رہا تھا بلیک میلی کر رہا تھا میرے کو بلا رہا تھا ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے رہا تھا اب تم اب کمار جمیر کیسے تم نے اپنے پتی کو کیا 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 ہے میں نے جب کتی ہے مرنے کی نوبت آگی تو میں نے اپنے پتی سے بتائی ہیں ساری باتیں میرے آس بینڈ نے آس بینڈ نے تھانے میں لے کے آئے آج تھانے میں آئے ہیں ہاں جی تو کیا چاہتے ہیں آپ کاروائی ہونی چاہیے جن کے خلاف آج میرے ساتھ کیا کل کسی اور کے ساتھ بھی کریں گے موسیقی